اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یارا فیو الدرجات عزیزو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آڈیو پہ ہی بات کی تھی اور سکول آف تھاٹ یا سکول آف آکٹرنگ پہ بات کی تھی آخر میں اور مغلعظم پہ میں نے دیفرنٹ تھوڑا سا کے دونوں سکول آف آکٹرنگ جو ہے مارڈن سکول آف آکٹرنگ اور جو اولڈ تیارٹرکل سکول آف آکٹرنگ پہ میں نے بات شروع کی تھی لیکن چونکہ ٹائم وقت نہیں تھا تو تو اس میں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا ایک سین میں پرتفی راج صاحب اور دلپ کمار صاحب ان کے درمیان کا ایک مقالمہ ہے تو آپ دونوں کا فرق آپ دیکھ لیں کہ کونسے آڈیو سورسز استعمال ہوئے دونوں کی طرف سے تو پہلے وہ جو ہے انارکلی کو ملتے ہوئے دونوں جب سلیم اور انارکلی ملتے ہیں تو اکبر آ جاتے ہیں بادشاہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لے جاؤ اس کو زندان میں ڈال لو تو فور گراؤنڈ میں مثلا یہ پرتفی راج بادشاہ ہے اور یہاں پہ شہزازہ سلیم ہے تو اب ڈریکٹر کی یہ آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو اس کی باریکیاں باتاتا ہوں اس سین کی کہ ڈریکٹر نے سامنے دیکھ رہا ہے اور اس نے کہا ہے تخلیہ تخلیہ کا مطلب ہے کہ یہ نہیں سب چلے جائیں کوئی نہ ہو وہ رہتا ہے اب بادشاہ نے بغیر مو موڑے یہی پہ کہا ہے تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو دیکھا بھی نہیں اس کو کیسے پتا چلا کہ سلیم نہیں گیا باقی سب چلے گئے سوال پیدا ہوتا ہے نا بغیر دیکھی کیسے کہہ دیا تو جو کرونوں انسانوں پہ بادشاہت کر رہا ہو جو انسان اس انسان کے سینسز کتنے شارپ ہوں گے اور وہ کتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا کہ وہ بغیر پیچھے دیکھے وہ یہ کہہ دیتا ہے تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے تو وہ کہہ سکتا ہے بادشاہ ہے اس کی اللہ نے اس کو اتنے اس لیے کرونوں انسانوں پہ وہ حکومت کر رہا ہے یہ ہے کریکٹرائزیشن میں کریکٹرائزیشن کی بات کر رہا ہوں اور بادشاہ اچھا اس نے آوڈیو سورسز چونکہ ان کی آوازیں تمہاری موجودگی بیس تو بیٹھی ہوئی آواز تھی ان کی لیکن اس کو انہوں نے یوز بڑا اچھا کیا ہے تمہاری موجودگی یہ گلے کو اور چیسٹ کو یوز کیا ہے زیادہ تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے اچھا اب یہ جو ٹون ہے یہ تھیارٹرکل ہے لیکن آپ کو صرف میں یہ بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیں تو یہی ساری فلم میں یہی ٹون جو ہے یا یہی یہی سٹائل انہوں نے استعمال کیا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینٹ سٹو ڈیفینٹ ٹون جو ہوتی ہے یا 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 پریسائس ٹون ہے یہ بڑی یا ڈیفینٹ ہے یعنی بات ختم ہے تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے ہے یعنی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کاؤنٹر آتا ہے پیچھے سلیم کا موڈرن سکول آف ایکٹنگ وہ کہتے ہیں کہ انار کلی قید کر لی گئی اور سلیم دیکھتا رہا کاؤنٹر جملہ آتا ہے بادشاہ کا اگر تم کر بھی کیا سکتے تھے چیلنج یعنی بادشاہ ہے نا all in all ہے متقلنان ہے وہ چیلنج کر کے بات کرتا ہے تمہار کربی کیا سکتے تھے آگے سے وہ سلیم کہتا ہے ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کربی کیا سکتا ہے ذل الہی کیا میری زندگی آپ کی دعاوں کا صدقہ ہے جو مجھے رو رو کر ادا کرنا ہوگا اگر تمہاری منزل کلانڈی ہے باندی ہے تو تمہیں یہی کرنا ہوگا definite tone یہ definite tones ہیں وہ definite tones نہیں ہیں چونکہ وہ شہزادہ اور بیٹا ہے تو یہ باریکیاں ہیں یہ ایک کمال ہے اس فلم کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ دونوں اداکار بھی اور پھر ساتھ مدھوبالہ وہ ایک عجیب و غریب آرٹسٹ اللہ غریق رحمت کرے اسے کیا شاندار فنکارہ تھی کیا اچھا یہ دیکھیں کہ وہ بھی ہمارے یہ جو صوبہ سرحد جس کو کہتے ہیں جہاں سے میرا تعلق ہے یعنی پشاور کے پاس ہی ایک جگہ ہے پیر پیائی تو مدھوبالہ کا تعلق بھی وہی پتھان تھی وہاں سے تھا اور ان دونوں اداکاروں کا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پشاور کے میں کہ پشاور شہر اور اس سے ذرا سا باہر پیر پیائی سے یہ تین جو ٹرائنگل تھا اس فلم کا ایسا شاندار اور ایسی ایسی کمال پرفارمنس ہوئی ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب وہ فلم سینما میں یہاں لگی تو اس کو لوگوں نے ریسپونڈ ہی نہیں کیا نہ جانے کیوں وہ تو ہر چیز کی ایک کلاسک ہے میں اگر کہوں کہ فلم کی اگر کوئی کلاسک ہے ہر حوالے سے ڈائلوگ کے حوالے سے مقالمے کے حوالے سے میوزک کے حوالے سے گانے کے حوالے سے سیٹس کے حوالے سے کاسٹیوم کے حوالے سے کاسٹنگ کے ایکٹرز کے حوالے سے اور پرفارمنسز کے حوالے سے اور بہرحال چونکہ اس وقت ہمارے یہاں پہ پنجابی فلم انڈسٹری اور سلطان رائی صاحب کی فلمیں آ رہی تھی جب مغلی آزم لگی کہا کیے تو بہرحال اسی لیے یہ ہماری فلم انڈسٹری اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ تباہی کا شکار ہو گئی چونکہ اس کی پروگریشن جو ہے اس کی ترقی جو ہے اس کی پروگریس جو ہے وہ رک گئی تھی اب والا علم سواب کے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں سب سے والا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن کا ہے چونکہ کوئی بھی آرٹ یا کرافٹ جو ہے اس میں ایڈوکیشن علم جو ہے علم بہت ضروری ہے اور جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اس کو تخلیق کیا دوسرے مخلوقات سے اس کو افضل کس لیے قرار دیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم بھی اتا کیا کہ ہم نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سورہ رحمان کی شروع کی آیات ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ہم نے انسان رحمان نے انسان کو بنایا اور اس کو قرآن پڑھایا علم پڑھایا تو علم جو ہے وہ انسان کا زیور ہے اس کا بنیادی وصف ہے تو علم کسی بھی کام میں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اس لیے تتفکر تتدبر قرآن میں بار بار آیا ہے اسی طرح یہ جو ہم پرفارمنگ آرٹس ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے اس کے لیے ٹریننگ چاہیے اس کے لیے علم چاہیے اس کے لیے تربیت چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی بہنت کا پھل ضرور دیتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداکاری جو ہے یا گائی کی یا گانا جو ہے یہ کوئی حادثہ ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی چانس مل جانا ہے اکثر لوگیں ہمیں چانس نہیں ملا چانس مل چانس الگ چیز ہے کرافٹ الگ چیز ہے آپ کا آرٹ آپ کا کام چانس تو آپ کو مل جائے گا آپ کریں گے کیا جب تک آپ کو اس کی بیسکس کا نہیں پتا بنیاد کا نہیں پتا جیسے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سپیچ پہ ابھی میں بات کر رہا ہوں ابھی میں باڈی موومنٹ پہ نہیں آیا کیریکٹرائزیشن پہ نہیں آیا لیکن صرف سپیچ کو اگر میں الابریٹ کرنا شروع کر دوں تو یہ بہت زیادہ ایک بہت واسٹ قسم کا سبجیکٹ ہے اس پہ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی کوئی انگریزی کی اتنی موٹی کتاب تھی جو کنیٹ کی لائبریری سے مجھے ملی تھی پھر وہ تو اس کو پڑھتے ہی جس طرح وہ کہتا ہے نا ارستو انہیں سب سے پہلے کہا تھا کہ ایکٹنگ is the management of voice to express various emotions یہ آواز کا ایک انتظام ہے آوڈیو جو ہے اس کو ہم ایک سسٹم کے تحت اس آوڈیو کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم پرفارم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی اگلی قسم میں پہ اور بات ہوگی اللہ آپ کو اپنی حفظمان میں رکھے خوش رہے اللہ حافظ